بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دعوت نور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جی آج آپ کے ساتھ راجمہ مسالہ لال لوگیا کیجنی بیڈز اب جو بھی کہہ لیجئے یہ سارے نام ایک ہی چیز کے ہے ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زبردست ریسپی ہے اگر آپ کا لوگیا اس طرح کہہ کہ وہ بوائل ہونے کے بعد بھی اس کا پانی تھک نہیں ہوتا تو یہ ریسپی آپ ٹرائی کیجئے تو اسی طرح سے تھک گریوی کے ساتھ آپ کا راجمہ پریپیر ہوگا اور یہ چٹپٹی ریسپی مسالہ دار آپ کو بہت ہی زبردست لگے گی خاص طور پر ویجیٹیرین لوگوں کے لیے اور یہ میں نے کچھ لیا سات سو پچاس گرم کے قریب لال لوگیا اس سے پہلے میں نے گرم پانی میں چار گھنٹوں کے لیے بھیکو کر رکھ دیا تھا اور پھر چار گھنٹوں کے بعد اچھی طرح دو سے تین مرتبہ دھویا پریشر ککر میں چڑھایا اور تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ سیٹی دینے کے بعد یہ اس طرح سے سوپٹلی میرا ڈن ہے آپ دیکھ سکتے اس کا پانی یہ اس قسم کا لوگیا کیونکہ لوگیا کی مختلف قسمیں ہوتی ہے پانی بہت زیادہ تھک نہیں ہے اسٹیج کے اوپر اب چڑھانے سے پہلے میں آپ کو مسالوں کی تفصیل تھوڑی سی بتا دوں ہاپ ٹی سپون نمک جائے گا کوارٹر ٹی سپون حلدی جائے گا اور ہاپ ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر ہے ہاپ ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے تاکہ کلر سالن کا بہت اچھا آئے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ایک ٹی سپون بھر کے تھنیا پاودر ہے لال مرچوں کی مقدار آپ اپنے گھر کے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے بالکل مائل لکھا ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ ہے ثابت جسے میں آل کے اندر کرکڑاؤں گی تاکہ اس کی زبردست سے خوشبو شامل ہو سکے میں نے لیا تین سے چار ٹی سپون کے قریب آئل اور اب اسے میں بنانا شروع کروں گی ایک میڈیم سائز کی پیاز بھی ہے اور اسے باریک باریک چاپ کر لیا ہے باریک چاپ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو یہ اس کی تھوڑی بہت جان ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے آئل میں فرائے ہونے کے بعد یہ بالکل یہ تھوڑی سی جان بھی ختم ہو جائے گی اور مسالہ بالکل جیسے جوسر بلینڈر میں بلینڈ نہیں ہوتا بغیر اس کو بلینڈ کے اسی طرح مسالہ بنے گا اس پہ پیاز کو باریک چاپ کیجئے گا اب جب پیاز پہ تھوڑا سا کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو میں باقی کی چیزیں ڈالنا سٹارٹ کروں گا باقی کی فرائنگ دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی ایک ٹی سپون جو زیرہ ثابت تھا وہ اس کے ساتھ آئل میں ڈال دوں گی پیاز بھی آپ کے فرائے ہوتے رہیں گے اور یہ چیزیں بھی پتی رہیں گے کڑکڑانے کے بعد ایک ٹی سپون بھر کے ادرک لیسن کا تازہ کٹھا ہوا پیسٹ میں شامل کر دوں گی اسے بھی فرائے کروں گی جب اچھی طرح سے کچھی سمیل ختم ہو جائے گی اور ادرک لیسن لائٹ گولڈن ہو جائیں گے تو یہ حلدی، نمک، لال مرچے اور چاٹ مسالہ اور دھنیا پاورڈر بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ساتھ ہی میں نے کواٹر کپ پانی ریڈی کیا ہوا ہے تاکہ مسالہ جلے نہیں اب میں فورا ہی یہ اپنا پانی اس کے اندر ڈال دوں گی پانی ڈال کر جو مسالہ بھونا جاتا ہے آئل کے ساتھ ایک تو تیز آنٹ پہ بھونا جاتا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک سے آپ کا مسالہ دانے دار نہ ہو جائے اس وقت آپ پانی ڈالتے رہے اسے فرائی کرتے رہے جب دانے دار ہو جاتا ہے تو آپ کا مسالہ کمپلیٹلی بھون جاتا ہے اور آپ کا پھر کچھی سمیل نہیں ہوتی پانسے چھے لال ٹیماتر میں نے لے لیا جوسر بلینڈر میں انہیں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا اور شامل کر لیا تاکہ گریوی بہت زیادہ زبردست ویلوٹی ساکٹ قسم کی بن سکے جب اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائے تو اب میں اسے چھوڑ دوں گی پانسے چھے منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی آنچ کے اوپر جب تک سے تماتروں کا پانی خوشک ہو جائے اور جتنا بھی آئل ہے وہ سرفیس کے اوپر آ جائے اب ٹیماتر الحمدللہ پک چکے ہیں بالکل دیکھیں دانا دانا اس کا الگ ہو رہا ہے کوئی پیاس کوئی ٹیماتر الگ سے آپ کو نہیں نظر آئیں گے تمام مسالہ بالکل میشپ ہے یہی ہمیں رائٹ کنسسٹنسی مسالے کی چاہیے تھی اب جو لوویا میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر شامل کرنے ہوئے آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا جو لوویا میں نے بوائل کیا تھا اس کا پانی بالکل بھی کھاڑا نہیں تھا اب اس مسالے کے ساتھ جانے کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ کس قدر زبردست مسالہ پرپیئر ہوگا اب جب اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائے گا باقی مسالہ میرا پرپیئر ہے میں اسے کور کر کے تین سے چال منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم کے لیے رکھ دوں گی اس دم کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام مسالہ لوویا آپس میں انفیوز ہو جائے گا اور بہت زیادہ گریوی بہت زبردست ہو جائے گی اس ٹیچ پر چیک کر لیجئے گا نمک اگر کچھ آپ کو کم لگے کیونکہ بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا اور مسالوں میں بھی میں نے ڈالا تھا لیکن اگر پھر بھی کم ہو تو اس کے مطابق اور شامل کر سکتے ہیں چار منٹ کے ہلکی آنچ کے دم کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل اوپر آ چکا ہے تمام اور بس یہی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا مسالہ بالکل کمپلیٹلی ڈن ہے یہ دم ہلکی آنچ پہ دیا جاتا ہے اب اس کی گریوی کس قدر تھک ہے کوئی چیز اس کی نہ پانی الگ ہے نہ ٹوماٹر الگ ہے سب بلکل یہ ایک جان ہو چکا ہے اب میں نے تھوڑا سا فریش دھنیا کٹا ہوا ہے ادرک لیے تاکہ اس کو کھانے کے بعد کسی قسم کی آپ کو بھاری پر نہ ہو اور کچھ ہری مرچے اور یہ ہری مرچے جب آپ بلیو میں آپ اسے چاول کے ساتھ کھائیں گے یا ایون روٹی کے ساتھ بھی کھائیں گے اور یہ موں میں آتی ہے نا تو بہت ہی زبردست امیزنگ ذائقہ ہوتا ہے اس کا اب آنچ بن کرنے کے بعد میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں دیکھ لیجئے کس قدر ٹوٹلی مسالہ آپس میں انفیوز ہے کوئی چیز الگ نہیں ہے اور آپ اسے چاولوں کے ساتھ کھائیں گے تو یہ بہت ہی زبردست پورے چاولوں سے لکٹا ہوا ہوا ہوگا اور آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو جب ٹرائے کریں گے اور اگر آپ ڈائٹ پر ہے تو بس تھوڑے سے پیاس کے لچھے اس کے اوپر کٹ کر ڈال لیجئے اور ایک لیمن جو سکویز کیجئے اس کے اوپر اور رائٹ اوئے چمچ سے کھانا شروع کر دیجئے اور دوبارہ سے اس کے اوپر تھوڑا سا ادرک اور دھنیا اور ہری مرچے ڈال ہوگی ادرک اس لیے ڈالا جاتا ہے کیونکہ راجمہ عمومن سب کو بہت پسند ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ اوپر ہری کھا لیا جاتا ہے تو اج بزر سے جب آپ ادرک کے ساتھ اسے کھائیں گے تو آپ تھوڑا سا بیلنس محسوس کریں گے اور آپ کو کسی بھی قسم کی ڈسٹرمنس نہیں ہوگی تو یار اتنی اچھی ریسپی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی بنتا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو بغیر سبسکرائب کیے مچ جائیے گا میرے لوگوں پر ہٹ کیجئے آپ کو باقی بہت ہی زبردست on a budget ریسپیز یہاں پر دیکھنے کو ملے گی بیلیو می ہر ریسپی آپ کے کام کی ہوگی ہمارا ساتھ دیجئے ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجئے تو اجازت چاہوں گی اللہ حافظ